سورے 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 خاریاں میں ٹارگٹ بتایا جا رہا ہے نا اس ٹارگٹ سے غفلت میں آ جائیں گے تو الحاق متقاثر حتیٰ زرطمل مقابر تم کو غافل کر دیا اتنے بھئے ٹارگٹ سے کس نے کامپوڈیشن کامپوڈیشن مجھے یہ ہو نا مجھے وہ ہو نا وہ محمد اصد ایک یہودی تھے جنہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی نا بعد میں ان کا کیا ہوا مجھے ڈیٹیل نہیں معلوم لیکن شروع میں انہوں نے ان سے پوچھا گیا آپ اتنے بڑے یہودی اتنے بڑے سکالر اسلام کے اچھے خبول کر لیے تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو میں اور میرے بیوی میں اور میرے بیوی نے ارادہ کیا کہ ہم خوب کمائیں گے لکشیریس لائف رہیں گے کپڑا پینے تو سٹینڈڈڈڈ ہے نا دستی بھے تو سٹینڈڈڈ بھئی رہ نا کوئی سربالوں کا آت ہوتی ہے ہر چیز سٹینڈڈڈ پینے کی کوئی بری بات نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ ہیں آپ کی چادر ہے آپ کے استطاعت ہیں تو کرئیے مہنگا کھانے سے اسلام نے رکھتا مہنگا پہنے سے اسلام نے رکھتا زیادہ لے کے سراف مت کرو پیس مت کرو دروت کے تلو تکبر مت کرو اچھا پہننا برا نہیں ہے اچھا پہن какая جس کو نہیں ملا اس کو گرا کے دیکھنا برا ہے اچھا پہننا برا نہیں ہے اچھا کمانا برا نہیں ہے طاریخ میں عثمانِ غنی مثال ہے عثمانِ فقیر غنی الحمدللہ غنی بن سکتا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن تم خارون نے بن سکتے اچھا عوضہ ہے عمر بن عبداللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام بادشاہ ہے لیکن تم فیرون اور حامان مت بنو لیکن ایک آدمی دنیا میں اتنا ہوا تھا الحاقم التقاثر کومپڈیشن میں جاتا ہے اتنا کہ آخرت کا گول گول نہیں مش ہونا ہے ٹارگیٹ آف لائف مش نہیں ہونا ہے ہمیشہ ٹارگیٹ دماغ میں ہر دن اٹھتے آج مجھے ایسے کچھ کام کرنا ایسے کچھ ہمانیٹی کا ایسے کچھ اچھا میرا خدا اور اچھا کروں گا میں اپنا ایمان اور اچھا کروں گا عمل اور اچھا کروں گا فرص پڑھ رہا تھا نفل نمازیں اور پڑھوں گا کچھ لوگوں کے نیک کام کروں گا سوتے وقت پر کہ آج میں نے کچھ کیا الحمدللہ چلو کچھ ہوا آرام کی دن سو جاؤ پھر اٹھو یہی تصور لے ٹارگیٹ مس لے ٹارگیٹ مس ہوا سورہ تکاثر آپ کو یاد دلا رہا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کل اللہ سوپت آلم ثم کل اللہ سوپت آلم اچھا سورہ تکاثر کے بعد سورے